اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاحوز ہائے فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اور لوگوں میں خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں نہ کہ ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنے شوق زندگی کھیل کود سب ایک طرف لیکن انسان کی عزت سب سے بڑی چیز ہے تو میرے نزدیک یہی بات ہے کہ آپ انسان کو عزت دیں انسان کو عزت دینا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے آج تھوڑی سی آواز چینج لگے گی ذرا مسئلہ تھوڑا سا ذکام کا بھی لیکن بہت دن ہو گئے تھے ویڈیو نہیں آ رہی تھی اور ورسپ پر بہت سے لوگ بار بار ذکر کر رہے تھے کہ جی آپ نے جوڑ کی بناوٹ کے بارے میں نہیں بتایا تو جناب آج آپ کو ایک ویڈیو دیتے ہیں جوڑ کی بناوٹ کے بارے میں اور یہ بتاتے ہیں کہ اچھی جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے یہ تو چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی تھی کہ جوڑ جو ہیں وہ یعنی اگر اس کو آپ ہڈی مان لیں اور یہ آپ جوڑ سمجھ لیں دو ایسے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ اگر اب یہ دیکھیں سمجھ لیں کہ یہ ہڈی تھوڑی سے ایک کرو ہے اس میں اس طرح سے ہوگا سوری ایسے یہ ہڈی کا کرو آ گیا اور یہ جو جوڑ آ گئے اب یہ جو دو جوڑ ہیں یہ سمجھ لیں کہ ہڈی سے اوپر کی طرف ہونے چاہیے تھوڑے سے آپ کو ہی بتایا تھا کہ جب ہاتھ پھیرے تو جوڑ ہڈی سے اوپر آئے یہ تو ایک بات ہو گئی تھی اب نیکسٹ جو ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دو ہڈی ہیں جوڑ کی یہ دو ہڈی ہیں یہ دونوں ہڈی ہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ایسے بلکل سیدھی ہیں اور یوں مل رہی ہیں کسی کسی کبوتر میں آپ کو اس طرح سے ہڈی ملتی نظر آئے گی بلکل ادھر سے بھی املی لگائیں گے ادھر سے بھی لگائیں گے سٹیٹ جا کرنا ایسے ملتی بھی نظر آئیں گے آپ کو یا ایسے فاصلہ ہوگا یا مل رہی ہوں گی کہ اس طرح سے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں اس طرح سے ہوں گی اور جوڑ اس طرح بینڈ کر کے مل رہے ہوں گے آپ اس میں بینڈ ہو رہے ہوں گے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے ایک چیز ہوتی ہے بینڈ ہونے کے بعد جوڑ نیچے کی طرف آ جائیں گے ایسے ہاتھ لگائیں گے جوڑ بینڈ ہوں گے اور بلکل ایسے لگے گا جیسے ہڈی کی گلائی بن گئی ہے اس طرح سے اور یہ ہڈی نیچے کی طرف آ گئی ہے جوڑوں کی ہڈی کی بات کر رہا ہوں گے پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ کچھ جوڑ ہیں لیکن اب ان میں جو سب سے ایک خاصیت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک طور جوڑ جو ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نرماہت ملائمیت بار بار ایک بات کہا رہا ہوں بلکل الگ بات ہے لوگ کہتے ہیں سخت جوڑ ہونے چاہیے سخت ہڈی ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہڈی میں ایک ملائمیت ہونی چاہیے نرماہت ہونی چاہیے اس کے علاوہ کبوتر نہیں اچھا ہوتا تجربہ کر لیں آپ اسی طرح سے یہ جو جوڑ ہے نا یہ بہت زیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ بھاری نہیں ہونی چاہیے ان کی ہڈی بہت زیادہ موٹی ہڈی نہیں ہونی چاہیے ان کی جو ہڈی ہے یہ تیک ہی ہونی چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی ہڈی جو ہے وہ تیک ہی ہونی چاہیے جتنی تیک ہی ہوگی کبوتر اچھی پرواز کا مالک ہوگا اس کے بعد جو اب بناوٹ میں بات آ جاتی ہے جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ دو جوڑ ہیں ایسے یہ اس طرح بینٹ کر کے آپ اس میں بلکل یہ جو ہے نا ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے یعنی یہ چاہے کھلے بھی ہونا جب یہ ملیں تو بلکل یہ ایک پوائنٹ پہ آ جائیں یعنی آپ کو ایسے محسوس ہو یہ نہ ہو کہ ایک یہاں ہے آگے ایک ہے پیچھے یا ایک اس طرح سیدھا جا رہا ہے ایک اس طرح مڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ایسا کبوتر بہتر نہیں ہوتا جوڑوں میں خاص طور پر وہ پرندہ لگائیں کہ جس کا جوڑ لیول پر ہو بلکل ایکوریٹ لیول پر ہو خواہ وہ ملے ہوں خواہ وہ دور ہوں لیکن ایسا لگے کہ جیسے اگر یہ مل جائیں گے تو بلکل ایک جگہ پر آ جائیں گے اس طرح کے جوڑوں اس سے آگے ذرا چھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ بہتر جو ہوتا ہے نا بہتر شب سب سے شاندار جو تھی یہ میں جہاں سب جو سمجھتا ہوں میری بات سے آپ نے سیگری کر سکتے ہیں یہ جوڑ ہیں ایسے کہ اس طرح سے اب ان میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے میرے نزدیک لوگ کہتے ہیں جتنے تنگ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا ملے ہوئے ہوں آپ اس میں نہیں ان میں چاہے مائنر سا ہو ہلکا سا ہو ان میں گیپ ضرور ہونا چاہیے اب یہ میرا ایک نظریہ ہے شاید آج تک آپ نے اس موضوع پر کبھی بات نہ سنی ہو کسی سے بھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کبوتر دھم سے موڑ کاٹتا ہے ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے جہاز کی مثال دی جاتی ہے کہ جہاز کی جو ٹیل ہوتی ہے اس سے وہ اس کے اوپر ایک پتری لگی ہوتی ہے وہ اس طرح بینڈ کرتی ہے ہوا کو کاٹتا ہے بلکل ہم نے اکثر مشاہدہ کریں کبھی یہ جو چیل ہوتی ہے کائٹ اس کو اڑتے ہوئے تو وہ اپنی دھم کو ہلاتی ہے بلکل لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ابھی اس پہ ریسرچ ہے آپ بھی میری گائیڈ کیجئے گا مجھے گائیڈ کیجئے گا اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہو تو کبوتر کی دھم جو ہوتی ہے یہ تو اگزیکٹ اس کی جو ہے وہ مین جو فنکشن ہے وہ ہے بریک کبھی بھی آپ کبوتر کی دھم کاٹ دیں یا کھیچ دیں ایسا کبوتر جب وہ بیٹھنے لگے گا تو اس کو دکت ہوگی دشواری ہوگی اکثر آپ نوٹ کیجئے کٹی ہوئی دھم کا کبوتر موڑ وہ رام سے کٹ لے گا موڑ کٹنے میں اسے دکت نہیں ہوگی لیکن جب وہ بیٹھنے لگے گا تو اسے دکت ہوگی یہ ایک قسم کا ایک پیراشیٹ ہوتا ہے جو کبوتر کی دھم ہے یہ ایک پیراشیٹ ہے جس وقت کبوتر بیٹھنے لگتا ہے تو وہ اپنی دھم کو اس طرح بینڈ کرتا ہے ہوا کا دباؤ پڑتا ہے اور وہ آسانی سے بیٹھ سکتا ہے ایک جگہ پہ یہ تو بات رہی دھم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبوتر جب موڑ کاٹتا ہے تو اس میں اس کی دو چیزیں کام کرتی ہیں ایک اس کی ریڑ کی ہڈی اور دوسرا اس کے یہ جو نیچے جو جوڑ ہے نا یہ دو یہ کام کرتی ہیں اب اگزیکٹ پرفیکٹ میں نہیں کہہ رہا لیکن کچھ کچھ بات ابھی سمجھ آ رہی ہے باقی آگے کھل جائے گی آپ لوگ بھی مجھے بتائیں گے اللہ پاک نے یہ جو جوڑ ہیں کبوتر کے یا کسی بھی پرندے کے یہ الگ الگ کیوں بنایا ہیں جس طرح سے باقی ہڈی ہے اسی طرح سے یہ جوڑ بھی ایک ہڈی کے کیوں نہیں بنا دی سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ جوڑ بھی رب ہے وہ چاہتا تو اس کو ایک ہڈی ایسے بنا دیتا بس جس طرح سے ہڈی ہے ہڈی کے بعد یہ دو ہڈیاں نکل کے تو یہ الگ الگ کیوں ہو گئی ہیں ان کے اندر فاصلہ کیوں آ گیا ہے یہ ایک ہی کیوں نہیں ہے یہ اسی طرح سے جوڑ ایک ہڈی میں بھی تو ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے یہ الگ الگ کیوں ہیں یہ الگ الگ اس لیے ہیں کہ جس وقت کبوتر موڑ کاٹتا ہے نا اس وقت یہ ہڈیاں کام کرتی ہیں میرا نظریہ ہے میں ابھی تک کبھی کبوتر کے ساتھ اوپر نہیں اڑا جا کے اس کو دیکھا نہیں چیک نہیں کیا لیکن ایک اس کی ریڑ کی ہڈی بینڈ ہوتی ہے موڑ کاٹتا ہے اور دوسرا نیچے اس کے یہ جو جوڑ ہے نا دو یہ اس کو مدد دیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا مشاہدہ کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دینی ہے یہ اس ویڈیو کے بارے میں جن کبوتروں کے جوڑ سخت اور ملے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ کبوتر اکثر تھوڑا سا لمبا چلتے ہیں ان کو مڑنے میں دکت ہوتی ہے جن کبوتروں کے جوڑوں میں ہلکا سا فاصلہ ہوتا ہے نا ہلکا سا فاصلہ اور ان میں ایک ملائمیت ایک نرماہت ہوتی ہے وہ کبوتر بلکل گول چکر کے بڑے ہی ملائم اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں اب میں یہ بار بار زور کیوں دیتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں یہ بلکل ملے ہوئے نہ ہوں سوری جو یہ تھوڑے سے فاصلے پر وہ اس لیے کہ جب کبوتر موڑ کاٹتا ہے اس وقت اگر یہ ملے ہوئے جوڑوں گے یہ آپ اس میں رگڑ کھائیں گے اور یہ جب رگڑ کھائیں گے تو ان میں سوجن پیدا ہو جائے گی سوزش ہو جائے گی سوجن پیدا ہو جائے گی ایسے کبوتر اکثر گر بھی جایا کرتے ہیں نیکسٹ بات کو آگے بڑھائیں گے بھی ذرا گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا اگلی ویڈیو میں بات ہوگی لیکن آپ لوگوں کی فیڈ بیپ کا انتظار ہوگا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں نہیں کہہ سکتا میرا مشاہدہ ہے کچھ تھیوری ہے اس پر میں کام بھی کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ میری گائیڈ کر مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی ٹوپک کو لے کے آگے چلیں گے اللہ حافظ